اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیہ نبی محمد ہوریو آل مائیوٹو فرنڈز انشاءاللہ فائن سو ماشاءاللہ تبارک الرحمن ممالک العرب میں چاند نظر آ گیا ہے اور آج عید ہو گئی ان کی سب کو بہت بہت عید مبارک تو اب جیسے عید ایک سٹیپر رہ گئی ہے یہی کوشش ہے سب کی کس طرح سے عید کو سیلیبریٹ کیا جائے اور اس کو سپیشل بنایا جائے تو اسی دیر شیئر کر رہی ہوں میں آپ سے بہت ہی یونیک اور ڈیلیشیس ڈیزرٹ کی ریسیپی بہت زیادہ یمی بنتا ہے کوئی بھی گیسٹ آئے گھر میں ان کو سامنے سرف کریں بہت زیادہ سب کو پسند آئے گا یونیک لے گئے گا بسم اللہ وبرکاتہ اللہ تو سب سے پہلے لیں گے یہاں پر ہم باریک سوئیان اسے اچھے سے کرش کریں گے ہاتھوں کی ہلپ سے اس طرح سے یہ دیکھیں کرش ہو جائے گی بہت ہی باریک ہم نے اسے کرش کرنا ہے اب ایک پین میں ہم نے آئل ہیٹ کرنا ہے تو آئل یہاں پر تقریبا میں نے 4 ٹیبل سپون اس میں ایڈ کر دیا ہے ہیٹ ہو جائے گا جب اس کے بعد ہم اس میں سمیہیں ایڈ کر دیں گے جو ہم نے کرش کی تھی اچھے جب آپ سمیہیں لے رہے ہیں تو میک شور کہ وہ بہت باریک ہونی چاہیے تاکہ اس کو فرائے ہونے میں بھی ٹائم نہ لگے اور یہ بہت جلدی سے فرائے ہو جائے کرسپی ہو جائے بہت زیادہ اگر آپ موٹی سمیہیں لیں گے تو انکوکٹ بھی رہ سکتی ہیں یہاں پر براؤن ہو گئی تھی گولڈن براؤن پھر اس میں آئسنگ شگر ایڈ کر دی ہے یہاں پر میں ٹوٹے بی سپون ایڈ کی ہے ریگولر شگر بھی اس میں یوز کر سکتے ہیں تو یہ جلدی سے ایزیلی میلٹ ہو جائے گی کلر آپ چیک کر لیجئے یہاں پر بلکل پرفیکٹ اس کا کلر آ رہا ہے بہت زیادہ ہم نے اسے کوک نہیں کرنا ہے بہت ہی ہلکی سی فلیم پر ہم نے اسے کوک کیا ہے اور ما شاء اللہ یہ پانس سے دس منٹ دس منٹ میں تقریبا اس کا ایسا کلر آ گیا تھا یہ بلکل پرفیکٹ لی اب کوکٹ ہے اسے ہم لوگ سائٹ پر رکھ دیں گے اچھا اب ایک پوٹ میں ایک کپ ملک ایڈ کر لینا ہے جتنی کونٹیٹو بنانے ہیں اسے کی اکورڈنگ لی آپ یوز کر رہے ہیں دن میں نے اس میں شگر ایڈ کر دی ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تقریبا سکس ٹی سپونز مطلب 3 ٹی بل سپون آپ اس میں شگر ایڈ کر سکتے ہیں اچھا اب ہم نے کسٹرڈ کا مکسر بنانا ہے ایک سیپریٹلی کپ میں میں نے تھوڑا سا ملک لے لیا تھا اس میں میں نے کسٹرڈ پاورڈر ایڈ کیا ہے 2 ٹی بل سپون یہاں پر بھر کے میں نے ایڈ کر دی تھی اسے اچھا سا کر لیں گے مکس تو یہ ٹھیک سا پیسٹ بن جائے گا اب جب ملک گرم ہو گیا ہے اس میں ہم نے پیسٹ تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کرتے رہنا ہے اور ساتھ ہم نے ویسک کرنا ہے تو کنٹیننس لے آپ نے ویسک بھی کرنا ہے ساتھ ساتھ اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ بھی کرتے رہنا ہے جب تک کہ آپ کو لگے نہ کہ اس کی کنسٹنسی بلکل پرفیکٹ ہو گئی ہے اب اس کے ریش فلیور کے لیے میں تھوڑی سی اس میں پریم ایڈ کر دوں گی تھوڑی سی مطلب میں نے اس میں سکس ٹی سپون ایڈ کی تھی لائک آپ تھری ٹیبل سپونس میں ایزیلی ایڈ کر سکتے ہیں یا پھر اپنی ٹیسک کے اکورڈنگ کے آپ کو کم زیادہ جتنی بھی پسند ہے تو اچھا سرونگ کے لیے میں آپ نے سٹیننگ گلاس یوز کر رہی ہوں اس میں اس کی لیئرز بہت ہی اچھی آتی ہیں تو سب سے پہلے جو سوئیاں ہم نے اچھے سے کوک کر کے رکھتی تھی اس کی لیئر لگائیں گے ہم یہاں پر یہ دیکھیں آپ اپنی مرضی کے اکورڈنگ لی لگا سکتے ہیں تھوڑی یا زیادہ ایز یو لائک لیکن آپ زیادہ زیادہ جب اس کی لیئرز لگائیں گے اس کو دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور کھانے میں بھی اس کا بہت زیادہ مزہ آئے گا دن میں اس کے اوپر کسٹرڈ ایڈ کر دوں گی ایک لیئر ہم نے کسٹرڈ کی اس کے اوپر رکھ دینی ہے سوری بٹ میرا گلہ جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہو چکا ہے لیکن پھر بھی وائس آور افکورس کرنا ہے تو سیٹ کر دیجئے ایک اچھا سی لیئر کسٹرڈ کی اس کے اوپر پھر سوئیو کی دن اگین کسٹرڈ کی دن اگین سوئیو کی تو اسی طرح آپ نے لیئرز کرتے رہنا ہے لگاتے رہنا ہے سیٹ کرتے رہنا ہے اور انڈ کا پہنچ جانا ہے تو دو تین دن سے ویڈیو اپلوڈ میں کرنے والی تھی بٹ میرا گلہ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی وائس آور میں نہیں کر پا رہی تھی دین میں نے سوچا آج آپ لوگ کے ساتھ یہ ایک ریسیپی سرور شیئر کرتے کیونکہ بہت سائی ریسیپیز میں نے سوچ ہوئی تھی عید کے حوالے سے شیئر کرنے کے لیے بٹ ایز اللہز ویش دین یہاں پر دیکھیں میں لیئرنگ اس کی لگا رہی ہوں تو یہاں پر لیئرنگ کرتے ہوئے آپ کو تھوڑا سا کیر فول ہنا پڑے گا کیونکہ جب آپ لیئرز لگا رہے ہیں تو ایجز پر تھوڑا بہت جو لگ جائے گا کسٹرڈ یا سوئیہ آپ ساتھ ساتھ اس کو ریموف کرتے رہے گا تاکہ آپ کا جو سرورنگ باول ہے وہ بلکل کلین اینڈ کلیئر لگے اور اس کی لیئرنگ بھی ساتھ ساتھ نظر آتی رہے اور اچھی لگے دیکھنے میں بھی تو ابھی جب ہم کسٹرڈ اس کے اوپر سوئیہ کے اوپر لگا رہے ہیں سمیہ بہت زیادہ ایکسٹر کرسپی ہیں لیکن جب ہم کسٹرڈ کی لیئرز اس کے اوپر لگا دیں گے تو اس میں سوفنیس بھی آ جائے گی اور تھوڑی تھوڑی سی کرنچی بھی رہیں گی تو وہ کرنچی اور سوفٹ مکس ہو جائیں گی اور بہت اچھا یہ کمبینیشن لگتا ہے جب آپ اس کو بنا کر ٹرائے کریں گے تو آپ کو خود پتہ لگے گا کہ یہ بہت ہی زیادہ مزے کا کمبینیشن ہے شیر خورمے کے بغیر تو عید بلکل ہی انکمپلیٹ ہے مطلب اگر آپ نے شیر خورمے نہیں کھایا تو عید کا مزہ ہی نہیں آتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو دوسری بھی ریسپیز ٹرائے کرنی چاہیے اور ساتھ ساتھ سرف کرنی چاہیے تاکہ جو بھی لوگ آپ کی گھر آ رہے ہیں یا گھر والے ہیں فیملی ہے سب کو بہت ہی مزہ عید پر بہت اچھا لگے کہ آپ نے ڈیفرینٹ طرح کی ریسپیز بنا کر رکھی ہوئی ہیں تو ان کو ہر طرح کی فلیورز کھانے کو مل جاتے ہیں مطلب میرے لیے تو شیر خورمہ وہ بھی ممہ کے ہاتھ کا اس کے بینہ میری عید بہت زیادہ انکمپلیٹ ہے بیٹ بیسائیڈ دس آپ کو کچھ نہ کچھ یونیک سے ٹرائے کر کے ٹیبل پر رکھنا چاہیے تاکہ وہ اٹریکٹیو بھی لگے اور سب کو مزہ بھی آئے اب یہ بلکل سیٹ تھا اس کی گارنشنگ دیکھیں ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہے اسے ریفریجریٹ کر دیں گے دو تین گھنٹے کے لیے آفٹر دیٹ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ ماشاء اللہ اتنی اچھی طرح سے سیٹل ڈاؤن ہو گیا تھا کہ میں نے اٹھا کر اس کو دیکھیں اس طرح سے وہ کر دیا ہے لیکن یہ بلکل بھی اپنی جگہ سے ہیلا نہیں ہے یعنی کہ یہ بلکل اچھے سے سیٹل ہو گیا ہے تو اسے چیک کرتے ہیں یلہ بسم اللہ اور ماشاء اللہ یہ اتنا ایزی لی اس کی لیئرز نکل کر باہر آ رہی ہیں سپون میں کہ ماشاء اللہ کتنی اچھی لگ رہی ہیں اور بہت ہی زیادہ کلر فل اور یونیک سا ڈیزرٹ لگ رہا ہے کہ ایک سپون لینے کے بعد آپ رکھ نہیں پاؤ گے ایک کے بعد دوسری آپ لوگے اور آپ بلوگے کیا بات ہے مزا آ گیا ہے تو اسی ایت پر یہ ضرور ٹرائی کیجئے ریسی پسند آ گئے تو لائک کر دیجئے اور ایک ہمبر ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو کر دیجئے سبسکرائب تینکیو سو مانچ فور آلویس سپورٹنگ می کیپ وچنگ امشیر چینل جزاک اللہ خیرن